اچھا جی تو یہ جو بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تین سو روپیہ مجھے دیاری ملتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہ چیزیں جو ہے نا وہ کرتا ہوں سیل کرتا ہوں تو مجھے دیاری دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ پیچھے یہ بیٹا آپ بھی سامنے ہو جاؤ یہ دو دوست اس کے اور بھی ہیں یہ بھی سیل کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کو میں کہوں گا آپ جب بھی کئی پہ بھی جو میرا جو آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا آپ کسی بھی باسٹاپ پہ کسی بھی انٹرچینج کے اوپر اور کسی بھی اپنا ہاں اڈے کے اوپر اور کسی بھی رہ چلتے ہوئے بچے جو اس طرح کی چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑے گریب بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو پیسے نہ دیا کریں ان سے پیسوں کی چیزیں لے لیا کریں تاکہ ان کی تھوڑی بہت سیل ہو جائے گی تو اس سے یہ ہو جائے گا ان کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے اور میں تو یہ کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تو مجھے جب یہ ملے تو انہوں نے مجھے بولا کہ ہم نے تو رستے میں اترنا ہے لیکن آپ کدھر جائیں گے میں نے کہا جی میں تو ریپورٹ سے اپٹ آباد کے طرف جا رہا ہوں تو میں آپ کو ڈراب کر دوں گا انٹرچینج پہ انہوں نے بولا نہیں نہیں آپ ہمیں آگے ڈراب کریں اپٹ آباد میں تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے تو آپ بھی اپنے بچوں جو بھی بچے ہوں اپنے ہوں یا کسی کے بھی ہوں اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں ان کے ساتھ شفقت کریں یہ سنت رسول بھی ہے ہمارے جو پیغرم نبی تھے وہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرتے تھے پیار کرتے تھے تو میری آپ سب دوسرے ریکویسٹ ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ ایلپ کیا کریں ایلپ سے مراد یہ ہے کہ ان کو پیسے نہ دیا کریں ڈریکٹ جیس سے ان کی عادت میند کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی ان کو آپ ان سے چیزیں لیا کریں جب آپ ان سے چیزیں لیں گے ان کا حصلہ اور بڑھے گا اور یہ اور میند زیادہ کریں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ تینکیو